بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر زہد اور آج ہمارا ٹاپک ہے فائلم گلو میرو مائی کوٹا تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹر اٹرکشن دیکھتے ہیں گلو میرو مائی سیڈز آر ایمپورٹنٹ گروپ آف فنجائی دیت لیو انکلوز سمبیوٹک ایسوسییشن ویدی روٹس آف تریز گلو میرو مائی سیڈز وہ ایمپورٹنٹ فنجائی ہیں جو پلانٹس اور ٹریز کی روٹس کے ساتھ سمبیوٹک ایسوسییشن ڈیویلپ کرتے ہیں انگنم فنجائی میں گلو میرو مائی کوٹا is a newly established phylum یہ phylum پہرہ موجود نہیں تھا اس کو ریسنٹلی ہی established کیا گیا ہے اس phylum میں تقریباً دو سو تیس پیشیز ہیں جو کہ پلانٹس اور ٹریز کی روٹس کے ساتھ ایسوسییشن ڈیویلپ کرتے ہیں اب ہم اس کی کریٹرسٹکس دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو کریٹرسٹکس ہے وہ ہے obligate symbionts گلو میرو میرو مائی سیڈز are obligate symbionts because no one has been successful in growing گلو میرو مائی کوٹن فنجائی separately from their symbiotic plant host گلو میرو مائی سیڈز کو obligate symbionts کہتے ہیں کیونکہ آج تک کوئی بھی ان کو علیدہ پلانٹ روٹس کے علاوہ grow نہیں کر سکا نمبر ٹو پہ آتا ہے formation of arbuscules in plant roots once glomeromy seeds invade roots جب glomeromy seeds ایک دفعہ روٹ میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ tree shape structure بناتے ہیں جن کو arbuscule کہتے ہیں اور یہ structure root cells کو fill کرتے ہیں because cell wall of those symbionts are greatly reduced in thickness along the surface of arbuscule branches both symbiotic partners are brought into very close contact کیونکہ جو دونوں symbionts ہیں ان کی cell wall جو ہے اس کی جو ثقنس ہے وہ کم ہوتی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ arbuscules ہوتے ہیں تو بوت symbiotic partners کو آپس میں قریب آنے کا موقع ملتا ہے سپور بنتے ہیں اور ان کے اوپر ایک لیار وال بھی ہوتی ہے اور ان سپور میں کئی ساؤں سے ہزاروں تک نیکولائی مجود ہوتے ہیں سپور میں بھی فارمڈ سنگلی سنگل بھی بنتے ہیں اور کلسٹر کے شیئے بنتے ہیں اور یہ سپور مارفالوجیکلی ڈسٹنکٹ ہوتے ہیں جو فور باری ہیں ان کو سپور کار کہتے ہیں نون سپٹیٹ ہائیفی زیگو مائکوٹا کی طرح ان فنجائی کا جو فیلمنٹ ہیں جو ہائیفی ہیں ان میں کراس وال نہیں ہوتی mean they are نون سپٹیٹ they are سینو سیٹک فنجائی اب ہم اس کی ریپروڈکشن اور لائف فیکل کو دیکھتے ہیں there is no evidence that glomeromycota reproduce sexually تو کوئی ثبوت نہیں ہے آج تک کہ glomeromycota sexually reproduce کرتے ہوں molecular marker genes کی study کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان فنجائی میں genetic recombination یا تو ہوتی نہیں ہے جب بہت کم ہوتی ہے it is generally assumed that glomeromycota fungi reproduce effectively producing glomerous spores تو یہ اسم کہ جاتا ہے فنجائی ہیں یہ effectively reproduce ہوتے ہیں اور یہ spores produce کرتے ہیں جن کو glomeros spores کہتے ہیں under favorable conditions glomeromycoton spores germinate farm aprosoria unhost roots and establish new mycorrhizal symbiose new spores may be formed on the mycelium either within or outside the root this mycelium کے new spores بنتے ہیں وہ یا تو root کے اوپر بنتے ہیں یا اندر بنتے ہیں they are obligate symbiards if no host root is found by the germinating hyphae of spore growth seizes after some time and cytobolase may be retracted within the spore تو ان کو اس لئے obligate symbiards کہتے ہیں کہ اگر germinating spore کو host root available نہ ہو تو کچھ time کے بعد growth روح جاتی ہے اور جو setup لازم ہے وہ spore کے اندر سہید tract ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ports اور root culture میں کیسے grow کرتے ہیں they cannot be cultured exonically اس کا بدل بجی ہے کہ ان کو الیدہ ہم grow نہیں کر سکتے without root ان کو grow نہیں کہ جا سکتا so these are propagated primarily on the host plant in pod cultures grown in green house تو پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں شروع میں ان کو pod کے اندر greenhouse میں pod رکھتے ہیں اور host plant کی root کے ساتھ ان کو propagate کرتے ہیں پیٹ پیٹ ریش تو بہت ساری سپیشیز کو ہم root organ medium پہ بھی grow کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیٹ ریش کے اندر neutred medium بھرا جاتا ہے اور ان پہ root کو develop گیا جاتا ہے اور تب یہ glomeromyc جائی وہاں پہ reproduce ہوتے ہیں فنگل بائیو ماس produced in root organ culture usually does not contain other microorganisms this is therefore a method of choice for certain molecular biological experiments کیونکہ اس medium کے اندر اس culture کے اندر دوسرے جاندار نہیں ہوتے تو اس لیے اس method کو مثل of choice بھی کھا جاتا ہے for experiments اب ہم اس کی ecology کو دیکھتے ہیں تو glomeromycota are trestial and widely distributed in soils worldwide where they form symbiosis with roots of majority of plant species تو یہ جو فنجائی ہیں یہ mostly trestial ہیں زمین پہ رہتے ہیں اور worldwide distribute ہیں ہر جگہ موجود ہیں تو یہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں plant species کے ساتھ ان کی root کے ساتھ symbiosis بناتے ہیں they also can be found in wet lands including salt marshes and are associated with epiphytic plants تو یہ wet lands اور marshes میں epiphytic plants کے ساتھ association بھی develop کرتے ہیں ہی اسسوسیشن between plant roots and fungi are ubiquitous fungi ہیں یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں the great majority of land plants are host for some types of mycorrhizal only a few plant families are regarded as non mycorrhizal among them the brusacacee karyophyllacy and chinopodesy family ویسے تو ساری species جو ہیں plants کی اس کی host ہیں لیکن کچھ families plant سے ایسی بھی ہیں جن میں mycorrhizal association develop نہیں ہوتی جیسے کہ پراسا کیسی family ہے کیریوفی لیسی ہے اور چینو پروڈیسی ہیں تو ان میں glomeromy mycota species association نہیں بنا سکتے اگر ہم relationship کی بات کریں ادر فجائی کے ساتھ تو the glomales جو order mycota تو پہلے یہ فنجائی ان کا jose glomales ہے یہ mycota میں رکھا گیا تھا بعد میں کچھ ایسے evidence ملے جس کی base پہ ان کو mycota سے علادہ کیا گیا جیسا کہ ان کی symbiotic habit ان کا lack of zagos spores سپور نہیں ہوتے zagos spores نہیں ہوتے اور ribosomal dna phlogeny کو دیکھتی ہوئے ان کو الیدہ گروپ میں رکھا گیا based on this evidence schoesler جو ہے german scientist اس نے 2001 میں phylum glomerum mycota کو erect کیا ان scientist نے جو order glomales تھا اس کو grammatically correct کیا اور glomales سے اس کو glomerales میں تبدیل کیا تو اگر ہم اس کو phylogen attack tree میں دیکھیں جو کہ ribosomal dna پر develop ہوا ہے تو glomerum mycota جو ہیں اس کو اور decidium mycota کے sister group ہیں on plant growth nutrient uptake and disease resistance تو ان کا plant growth میں nutrient uptake میں اور disease resistance میں کافی positive effect ہے اور bascular mycorrhiza has been reported to improve the uptake of different mineral nutrients however phosphate has been in focus because it can be a limiting factor for plant growth due to its immobility in the soil یہ جو فجائی ہیں ان کو دیکھا گیا ہے کہ یہ different mineral nutrients کو uptake کرتے ہیں کیونکہ phosphate ہے وہ ایک limited factor ہے plant limited factor ہے کیونکہ اس میں immobility ہوتی ہے سائل میں سائل میں موبائل نہیں ہوتا on the other hand high available phosphate concentration often seems to induce a limitation of fungal colonization levels by the plants دوسری طرف دیکھیں تو اگر phosphate جو زیادہ available ہو جائے تو یہ fungal clonio کے لیے ایک limiting factor ہے there is evidence that a fungal symbionts may decrease plant growth تو ایک scientist ہے Hendrix اس نے یہ check کیا کہ بعض جسلا maritime نائے فار الصحاب الملاوكیوں سے بلاد ہوں خورت بنائے اسے وقت دائمید تا سب سے او دائمستان لیکنMagارل نائے اشداد Called Digimall theolog Eigen 사료 بواد سبورا زف اللہ Gigaspora's order has two famous genus Arb Spora and Gigaspora Glomeril's order have two famous genus Gloomus and Viscospora Archaeospora has two famous genus one is Ambispora and another one is Archaeospora An order Paraglomeril's have one genus Paraglomus آج کا ہمارا lecture end ہوا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر کوئی confusion ہے کوئی question ہے تو comment میں لکھیں اللہ حافظ stay home stay safe